دو ازار اٹھارہ میں ملکی تاریخ میں پہلی فلم اور کرچل پالیسی ہمارے دور میں کابینہ نے منظور کی تھی بدقسمتی سے گزشتہ چار سال میں اس پہ عمل نہ ہوا نہ ہی یہ عمل آگے بڑھ سکا دو ازار اٹھارہ کی فلم اور کرچل پالیسی پر عمل درامت کا آغاز کرتے ہوئے فلم کو سنت کا درجہ دیا گیا ہے ایک عرب سالانہ کی لاغت سے بائنڈنگ فلم فائننس فنڈ قائم کیا کرنے کی ساتھ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی کی بھی شروع کی جا رہی ہے فلم سازوں کو پانچ سال کا ٹیکس نئے سینما گھروں کو پروڈکشن ہاؤزز کو فلم میکرز کے قیام پر پانچ سال کا انکم ٹیکس کے لیے چھوٹ دی جا رہی ہے ڈرامے کی ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ جبکہ سینما اور پروڈیوسرز کو انکم ٹیکس سے استثمہ جیا جا رہا ہے ایک عرب کی لاغت سے نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور پوسٹ فلم پروڈکشن فیسلیٹی کے علاوہ نیشنل فلم سٹوڈیو کا قیام بھی قیام عمل میں لائے جا رہا ہے ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پر آئیت آٹھ فیصد فلم ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پر آئیت آٹھ فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس کے ختم کرنے کی تجویز ہے فلم اور ڈراموں کے لیے مشینری آلات اور سازو سامان کے امپورٹس پر کسٹم ڈیوٹی میں پانچ سال کا استثناء ہوگا جناب سپیکر وفاقی حکومت وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے آٹھ سو عرب روپے رکھ رہی ہے دوہزار سترہ اٹھارہ میں ہم وفاقی ترقیاتی بجٹ ایک ہزار عرب روپے پر چھوڑ کے گئے تھے اب جو ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ تقریباً آدھا رہ گیا وفاقی حکومت نے اپنی آمدن سے ایسا انفریسٹرکچر بنانا چاہا جو ملک بھر کے کام آئے ان لوگوں نے غفلت پی ٹی آئی کے لوگوں نے غفلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ